اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسی تمامیں ہوپلی ٹھیک ہوں گی صبح کا ٹائم ہے اور آج برات کا دن ہے موسم ماشاءاللہ سے بہت اچھا اچھا سب ڈر بھی رہیں کہ موسم اتنا اچھا بارش نہ ہو جائے آپ کو پتے جب بہت سارے میمانوں کو بلائے اور بیس میں بارش ہو جائے سارا کھانے کا نظام خراب ہو جاتا ہے اور ڈیکوریشن وغیرہ بھی ہوگی چیئرز رات میں جو انہیں تھوڑی سی بارش بارش لوگ یہ مجھے دکھا رہے تھے کہ کرسیاں ساری گی لی ہیں اور یہ چٹائی وغیرہ بھی ہم نے تب ہی اٹھائی تھی کیونکہ بارش تھوڑی تھوڑی جوہے نا وہ صبح میں بھی شروع ہو گئی تھی اور ہمیں اتنا زیادہ ڈر لگ رہا تھا اس وقت کہ بارش جوہے نا وہ تیز نہ ہو جائے اور ابھی میں اپنا جوہے نا وہ چینج وغیرہ کروں گی گاؤں میں اس طرح کا سسٹم ہے نا کہ صبح دس وجے سارے لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں بہت جلدی جوہے نا سب اکٹھے ہوتے ہیں تو برطن وغیرہ سب نے دھو لیے تھے اور کام والی جو آتی ہے نا وہ ہلپرز جتنی بھی تین تھیں آئی گیس ہاں تو وہ سارا اپنا کام روٹین سے چاری رکھا ہوا تھا انہوں نے تو برطن انہوں نے سارے ووش کی ہیں دوبارہ باجی نے ان پر کروایا تھے اور یہ جوہے نا چاول کا پتیلہ تھا تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تھا تو مطلب رات میں بھی بہت سارے اس طرح بانٹے تھے سب ساتھ بھی لے کے گئے تھے لیکن ابھی جوہے نا باجی تھوڑا سا کہہ رہی تھی کہ ساتھ والے گھر ہیں دو تین ان کو دوبارہ دے دو اگر کوئی ناشتے میں کھائی اس وقت بہت صبح ہو رہی تھی ساڑھے چھے بج رہے تھے اور میں جوہے نا جا رہی ہوں اپنے نانو کی گھر پہ وہاں پہ جنہی میں دیکھے آنگی تو آپ لوگ سنائی جناب کیسے لگے آپ لوگ کو پچھلے بلوگ ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو لازمی لائک کر لیں ناشتہ جوہے نا وہ مطلب روٹین جیسے ہی پہلے کوشش کی تھی کہ جوہے نا وہ پراتھے نہ بنائیں لیکن آپ کو پتے جنس کے لیے پھر لازمی کرنا پڑتے عورتیں تو کہیں بھی گزارہ کر سکتی ہیں تو مامو تھے اور مامو کے ساتھ جوہے نا وہ میرے ہزبنٹ ہے تو چاچو بھی تھے پھر ان کے بیٹا تو ان سب کے لیے ناشتہ لازمی بنانا تھا تو پھر ان کے لیے پراتھے بنائیں اور ہم نے جوہے نا وہ پاپے اور کیک رس مانگوائے تھے میں اتنا مطلب گاؤں کے پاپے اتنے مزے کے ہوتے ہیں ایک جیس جو بہت مجھے اچھی لگی تھی آپ لوگ پتہ نہیں کتنے لوگ اثرے ہوں گے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے لیکن گاؤں کے پاپے بہت مزے کے ہوتے ہیں بہت زیادہ تازے ہوتے ہیں میں نے ناشتہ کر لیا تھا یہاں پہ بینے وغیرہ کر رہی تھی تو میں نے کہا تھوڑا بہت یہ بھی بنا لیتی ہوں اور ناشتہ جوہے نا میں نے کر لیا ہے اب میں اپنا تھوڑا بہت فیس ووش کروں گی فیس ووش میں آپ کو ساتھ جوہے نا یہ والے شیئر کرنا چاہتی ہوں اس کا جو بڑا سائز ہے وہ بھی تھوڑا سا مہنگا ہو گیا پتہ نہیں کیوں اور یہ بہت زبردست ہے اس نے پورے انٹائر جتنی بھی جرنی ہے میرے بلکل بھی کوئی بریک آؤٹس کوئی جوہے نا میرے دانے وغیرہ سکن پہ نہیں آئے بہت اچھا فیس ووش ہے اگر کوئی لڑکی جس کی نورمل سکن ہے نا تو یا سنسیٹیف ہے تو وہ یہ والا فیس ووش لازمی استعمال کرے صبح میں بھی اور رات کو سو دیں سے پہلے بھی ٹھیک ہے دو بار کوشش کیا کرے اپنے فیس کو ووش کیا کرے گرمی میں تو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے گاؤں میں تو موسم کافی اچھا ہوتا ہے تو وہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہم کراچی میں رہتے ہیں تو کراچی میں جوہے نا وہ گرمی کا زیادہ رجحان ہوتا ہے اور ساتھ میں جوہے نا میں نے تیت بھی برش کر لی اب میں فیس ووش کر رہی ہوں اور اس کے بعد جوہے نا تیاری شروع ہو جائے گی میں نے اپنی بہن کو ریڈی کرنے میں اپنا صرف آئی میکپ کروں گی اس کے بعد جوہے نا اپنی بہن کو ریڈی کرنے کے لیے نکلوں گی دعا کریں گے خیر و آفیت سے سب کچھ ہو جائے یہ وہ ٹائم ہے نا اس وقت کوئی بھی کسی کو بھی نہیں دیکھ رہا سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں کوئی واش روم میں ہیں مطلب کوئی ہیڈ واش کر رہا ہے کوئی چینج کر رہا ہے کوئی صفائی کر رہا ہے ہیلپر جوہے نا ہماری صفائی وغیرہ کر رہی ہیں اور یہ سارا میں نے کہا گھر کا سیٹا بتا دوں اور یہ سجاوٹ میں نے آپ لوگ کے ساتھ دو دین بار شیئر کر لی ہے اچھا میں جوہے نا اس وقت اپنی بہن کو ریڈی کر رہی ہوں اور میں نے اپنی چھوٹی بہن کی ذمہ داری لگائی تھی کہ تم نے سارا ولوگ بنانے تو وہ یہاں پر بیٹھی بھی ہے بچے بیٹھے ہوئے تو اس نے کام ہی ہے بلوگ جوہے نا جو بھی باہر ریڈی ہوئے ہیں سب اور ساری لڑکیاں جن کے آؤٹفٹ آؤٹفٹس وغیرہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا وہ سب کو دکھا رہی ہے ساتھ ساتھ میں جتنا دکھا سکے کیونکہ پرائیویسی کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے اور نکاح والا ولوگ میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے کیونکہ اس پر بہت زیادہ جوہے نا وہ کومنٹس عجیب عجیب سے تھے بطلب آپ چھوڑیں یہ سارا جوہے نا وہ فیملی کا ماملہ ہے تو وہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے مہندی والا ولوگ ہے اور جوہے نا وہ ہے جناب کیا کہتے ہیں یہ بھی براتا لوگ ہے انشاءاللہ ولی میں والا بھی اس طرح کا ولوگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں جہاں پر جوہے نا کوئی اوبجیکشن نہ ہو میں نے بہت زیادہ اس بات پر باتیں سننی بہت زیادہ اوبجیکشن ہوا ہے تو میرے جتنے رینج میں ہیں میں اتنا آپ کے ساتھ شیئر کروں گے یہ جی الحمدللہ میری سسٹر کا بریڈل جوڑا ہے یہاں پر وہ ہو گئی ہے بلکل ریڈی اور یہ جوہے نا اس کا جوڑا ہم لوگوں نے کراچی سے ہی لیا تھا اس کی اپنی پسند سے کیونکہ وہاں پر جوہے نا اس کو مطلب یہاں پر بہت اچھی ماشاءاللہ سے ورائیٹی تھی اور آپ لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور کہیے گا اور یہ جوہے نا وہ میرا لوکھے ضرور بتائی گا آپ کو کیسا لگا اور اڈریس کی ڈیٹیل اگر کسی نے پوچھ نہیں ہے تو کومنٹ میں ضرور پوچھئے گا میں آپ کو بتاؤں گی کہ ڈریس میں نے کہاں سے لیا ہے یا کیا کسٹمائز کروایا ہے اس وقت جوہے نا وہ ابھی برات کی تیاری ہو رہی تھی مطلب کہ رخصتی کی اور اب میں جلدی سے کھانا کھاؤں گی باجی نے کہا تم پہلے کھانا کھالو کیونکہ میں نے اپنی بہن کے ساتھ اس کے سسرال جانا ہے تو تصویریں یہ ساری چیزیں تو ساتھ ساتھ میں بہت زیادہ ہوتی رہی ہیں باقی سونگز وغیرہ جو ہے نا ہم لوگوں نے بہت کم لگائے تھے برات والے دن آپ کو پتہ ہے ویسے ہی سیڈ ڈے ہوتا ہے بیٹی والوں کے لیے مجھے بس بہت عجیب شاہ لگتا ہے جو ہے نا وہ بچی ساری عمر اپنے ماں باپ کے پاس وہ پالتے ہیں پوستیں بڑا کرتے ہیں اتنی زیادہ محنت اور اس کے بعد وہ اپنے سسرال چلی جاتی ہے اور وہاں پہ ان کے مطابق اس کو رہنا پڑتا ہے اور بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں بس اللہ پاک ساری بچیوں کے نصیب اچھی کر اچھے کریں آمین آپ لوگ بھی دعا میں ضرور میری بہن کو یاد رکھا کریں اور کومنٹس بہت سارے آئے ہیں انشاءاللہ میں ریگولر جب لوگز اپلوٹ کروں گی نا جو ریگولر روٹین کی ہوگی تو وہ سارے جو ہیں میں آپ لوگ کو لازمی اس کا کومنٹ کا ریپلائی بھی دوں گی ابھی میں کھانا کھا رہی ہوں کھانا گرم آگ تھا بہت مزے کا کھانا تھا کسی نے میرے ساتھ شریک ہونے تو آ جائیں جی آ جائیں اس وقت جو ہیں وہ ذہن بلکل کام کرنا بند ہو جاتا ہے لڑکی کا بہت عجیب سی حالت تھی ہم لوگ اتنا زیادہ رو رہے تھے میں تھی ساتھ بہن تھی چھوٹی میری خالہ تھی اور اس کو جو ہے نا ہم اس کے سسرال چھوڑنے جا رہے ہیں مطلب کہ رخصتی کا ٹائم اور میں آپ کو بھی دکھا نہیں سکتی literally I was crying too much بہت زیادہ رو رہی تھی اس لیے نہیں کہ اس کی شادی ہوئی ہے کیونکہ ہم کراچی آ جائیں گے وہ گاؤں میں رہے گی تو اس کا بہت بہت زیادہ دل اداس ہے اور ابھی ہم لوگ پہنچ گئے راستہ کافی لمبا تھا اور انہوں نے جو ہے نا ساتھ میں ہی قرن پاک رکھ لیا کچھ رسمیں کرنی تھی تو اس کے لیے اس کو یہیں پہ بٹھا دیا تھا white color کی طلائی یہ لوگ بچھاتے ہیں اس کو طلائی بولتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ ہم میٹرس سا ہوتا ہے اس کی اوپر لڑکی کو بٹھا دیا جاتا ہے proper پھر اس کے بعد جو بھی رسمیں رسوم ہوتے ہیں میں آپ کو اتنا زیادہ نہیں دکھا سکتی کیونکہ پھر privacy ہے سب کی اور اس کے ان لوگوں میں کوئی مائل نہ کر جائے تو یہ انہوں نے جو ہے نا مائلی چاہ پانی کے انتظام کیا تھا اور باہر جو ہے نا میں نے بہن کو بیجتا بائی آئے تھے سلامی وغیرہ کے لیے تو میں نے کہا تھوڑا بوت یہ بھی دیکھا دو روم دیکھیں آپ کتنا پیارا لگ رہے ہیں ماشاءاللہ اور اس وقت ساری رسمیں وغیرہ ختم تھی ہم لوگ اب واپسی کی تیاری کر رہے تھے تو میں نے کہا جاتے جاتے میں آپ کو ذرا سا سجاوٹ دیکھا دوں جو بھی انہوں نے سیج وغیرہ ریڈی کیا تھا آپ سب لوگ انہیں بہت زیادہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پاک اس کے نصیب اچھے کریں اور جو بھی دعائیں نہیں کر سکتے وہ دعائیں بھی نہ کریں کیونکہ دنیا یہاں اگر آپ کے دس دوست ہوں گے تو دس دشمن بھی ہوں گے تو اٹس اوکے کوئی نہیں اللہ پاک ہے سب کا اور ابھی جو ہےنا میں گھر کی طرف واپسی جاؤں گی دل میرا بہت زیادہ اداس ہے اور برات کا ولوگ بہت سیمپل سے میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے پلیز پلیز اس کو ضرور شیئر کیجئے آپ سے جتنا بھی ہو سکے اپنے فرینڈز این فیملی میں میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ابھی دوبارہ میں اتنا رو رہی ہوں اس وقت میں اور میری بہن خالہ میں کہیے بیٹا تمہارے رونی کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہوگی اس لیے تم لوگ نہ رو اور میں نے چادر لیوی تھی کیونکہ گاؤں میں جو ہےنا اگر انسان چادر لے لے تو اس پر آنکھیں دھوڑی کم اٹھتی ہیں خیر چادر تمجھے بلکل بھی کرنے نہیں آتی اور یہاں پہ یہ جو ہےنا وہ میری جو سسٹر کے ہزبنڈ ہےنا اس کے چاجو ہمیں اپنے گاڑی میں ہی لے کے جا رہے تھے اپنے گھر پہ تو میں اب باپسی جاؤں گی ایک گھنٹے کا راستہ تقریباً آپ نے بھرپور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھنا ہے میری بہن کو بھی اور میرا سادہ سا ولوگ ہے ضرور شیئر کیجئے گا اور پورا پورا جو ہےنا وہ ووچ کیجئے گا جو بھی یہاں تک آیا اس نے یہ ولوگ دیکھا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں تک آئیں میرا ولوگ دیکھا ہے تینکیو سو سو ویری مچ آپ سب کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پھر آپ سب میری فیملی ہو مجھے اسے ہی سپورٹ کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ